موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام من العبادہ اللہی نستفا اما بعد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نمل 27 میں آیت نمبر 60 سے آخری آیت آیت نمبر 93 تک 34 آیتیں ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے ایسے پررونک باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی طاقت نہ تھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھاراتے ہیں کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھارنے کے لائق بنائی اور ان کے درمیان نہرے بنائی اور اس کے لئے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آر بنا دی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے نہیں بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تم بہت کم نصیت حاصل کرتے ہو کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور طریقے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارس سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیستا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے اللہ تعالیٰ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ شریک ٹھاراتے ہیں کیا یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ اسے لوٹائے گا اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لیاو کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور وہ خود ساکتا معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تو ختم ہو چکا بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا عَيْزَا كُنَّا تُرَابُونَ وَآبَاؤُنَا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آباؤ ازداد مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ انْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بلا شبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آباؤ ازداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ قَحْدی جیے تم زمین میں چلو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا وَلَا تَحْزَنْ عَلِيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ذَيقِيمِ مِمَّا يَمْقُرُونَ اور اے نبی آپ ان پر غم نہ کریں اور نہیں وہ جو مکرو فریب کر رہے ہیں ان پر تنگ دل ہوں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا قُلْ عَسَاءَ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے اور لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُقِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور بلا شبہ آپ کا رب وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ اور آسمان و زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب یعنی اللہ محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدُّ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ نہایت غالب ہے بہت علم بالا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ بے شک اے نبی آپ اللہ پر توقل کریں بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ کے بل پھر جائیں وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمِّ عَنْ ظَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہے ہدایت پر لا سکتے ہیں آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہی فرماوردار ہیں وَإِذَا وَقَالْ قُولُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابْتًا مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَاتِنَا لَا يُقِنُونَ اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی حَتَّى اِذَا جَاءُ قَالَا قَذَّبْتُمْ بِآیَاتِ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حَتَّىٰ کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا یا تم کیا کرتے رہے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا غَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر وعدہِ عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں اور دن کو روشن بنایا البتہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور جس دن سور میں پھوکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اور یہ سب آجز ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد یعنی اپنی جگہ جمع ہوئے سمجھیں گے جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چلہے ہوں گے یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو وَهُمْ مِنْ فَزَعِيَوْمِ اِذِنْ آمِنُونَ اور جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لئے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن ہر گھوراہت سے بے خوف ہوں گے وَمَنْ جَاءَ بِسْسَيِّتِ فَقُبَّتْ وَجُوْهُمْ فِى النَّارِ حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں آودھے ڈالے جائیں گے اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَتِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَئِئِمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور ہر شہ اسی کے لیے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمابرداروں میں سے ہو جاؤں وَنَا تَلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اَحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْزِرِينَ اور یہ کہ میں قرآن پر ہوں جس نے ہدایت پائی بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے اور جو کوئی گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف درانے والوں میں سے ہوں وَقُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان لوگے اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس میں آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر تیرانوے تک آخری آیت تک چونتیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسیوں پارے کے شروع میں اپنی توحید کے چند لائل پیش کرتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر اس کے بعد زمین کے بارے میں ذکر کیا پھر اس کے بعد لوگوں کے بارے میں ذکر کیا اور بھی کئی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اس کے اندر یہ کہا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو یہ تمام چیزیں کرتا ہے پھر اخیر میں یہ کہا جب یہ چیزیں بیان کر دی کہ تم لیاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم ایک چیزوں کے لئے دلیل لیاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو کیا تم دلیل پیش کر سکتے ہو اس کے بعد یہ ذکر ہوا غائب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے بعد یہ ذکر ہے کفار مکہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایسا ہی وعدہ ہم سے بھی کیا جا رہا ہے اور ہم سے فائل ہمارے باپ دادا سے بھی کیا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا جس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دوبارہ وہی پیدا کرے گا اور تمام کے تمام کو اٹھانے والا ہے اور اللہ کے لئے یہ چیز بالکل آسان ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے کہ جانور نکلے گا اور جانور لوگوں سے بات کرے گا پھر اس کے بعد سور پھوکنے کے بارے میں ذکر ہے کہ سور پھوکا جائے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اخیر اخیر میں یہ کہا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف قرآن کی تلاوت کروں جو ہدایت پر ہے اس کا فائدہ خود اس کا ہے اور جو گمراہ ہو گیا تو خود اس کا نقصان ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے رب تمام چیزوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ آیتوں کا چند خلاصہ تھا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 93 تک 34 آیتیں ہیں لیکن اس آیت کا تعلق پچھلے والی ایک آیت سے ہے جو ہم نے پچھلی نشست میں سنا تھا آیت نمبر 69 سے توحید کے دلائل اکثر شروع ہو رہے ہیں تمام تعریف اللہ ہی کے لیے اور سلامتی ہے اس بندے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا یعنی رسالت کے لیے چننا ہے بھلا یہ بتاؤ یہ اللہ بہتر ہے یا وہ اللہ جس کو وہ لوگ شریک تھراتے ہیں اب اس کے بعد توحید کے دلائل بیان کیا جاتے ہیں سورہ نمبر 27 کہ آپ دو حصے کیجئے ایک حصے میں واقعات ہے اور دوسرے حصے میں توحید کے دلائل ہیں تو واقعات کا تذکرہ ہو چکا اسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر تھا پھر اسی طریقے سے دعوت علیہ السلام کے بارے میں سلمان علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی تو سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیوں؟ ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کون تھا وہ؟ کون سی کتاب تھی؟ سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اب بیسوہ پارہ جو شروع حرات توحید کے دلائل ہیں آیت نمبر ساٹھ پر غور کیجئے اس کے اندر یہ کہا گیا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے پریسی طریقے سے یہ ذکر ہے پھر رونک باغ بہترین باغ کون ہے اگانے والا؟ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں سب اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تم ہو اگانے والے؟ درختوں کو اگا نہیں سکتے یعنی جتنے بھی درخت اگے ہوئے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اس کے بعد یہ کہا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے بالکل نہیں کر سکتا ہے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ کہا گیا کہ وہ غور کریں دیکھیں پہاڑوں کو دیکھیں پھر اسی طرح ٹیلوں کو دیکھیں غور کریں تمام چیزوں بغور کریں گے ایک اللہ کو پا لیں گے اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر اکسٹھ کے اندر کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہے کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے تو پکار کو سننے والا اللہ ہے پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ ہے اللہ وہ ہے جو کالے پتھر پر کالی چونٹی کے ریگنے کی آہٹ کو جانتا ہے تمام کی پریشانی کو دور کرنے والا اللہ ہے اللہ ہی پریشانی کو دور کرتا ہے آپ غور کریں پریشانی میں جب اللہ نے ڈالا ہے آزمائش کے لیے تو اللہ ہی پریشانی کو دور کرے گا لیکن لوگ غور و فکر نہیں کرتے جانتے نہیں دیکھتے نہیں اس لئے وہ لوگ کدھر ادھر جا رہے ہیں تو توحید کی نشانیوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر ایک سٹھ میں زمین کے بارے میں کہا گیا کہ زمین کو ٹھارنے کی جگہ کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ندیاں بہا دی ہیں اللہ نے بنائی ہے زمین سے ہی ندیاں نکالی اور زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ندیاں جاری کر دی ہیں آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے سمندر ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں نہرے ہیں اللہ نے جاری فرمائی ہے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے میٹھا پانی ہے کھارا پانی ہے آپ غور کیجئے دو سمندر ہیں ایک ساتھ چل لیں کھارے پانی کا میٹھے پانی کا لیکن دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے یہ کھارے پانی کا انتظام اللہ نے کیوں کیا یہ زمین کے چاروں طرف جو کھارا پانی ہے اس کی وجہ سے فضا صحیح رہتی ہے ہوا صحیح رہتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے نہروں کے اندر اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کا انتظام کرتا ہے تاکہ لوگ اس پانی کو پیئیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں آگے ذکر ہو رہا ہے بل اکثر ہم لاعالمون کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو اکثر لوگ غور و فکر نہیں کرتے اس لئے نہیں جانتے لوگوں کی یہ دلیلیں زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے لوگ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا مسرد احمد جن نمبر پانچ صفحہ نمبر چوہ سٹھ حدیث نمبر دو ہزار چھہ سو چھتیس ابو تمیمہ حجمی بل حجیم کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ آپ کس کو پکارتے ہیں کہا انہیت انہا ایک اللہ کو پکارتا ہوں اللہ وہ ہے کہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اللہ کو پکارو تو اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا اور اللہ وہ ہے کہ اگر تم کہیں چلے جاؤ سہرہ کے اندر ہو میدان کے اندر ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اگر تم پکاروگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری سواری جو تم کو ملا دے گا اللہ وہ ہے کہ جب قہد سالی آ جائے اور تم اللہ تعالیٰ کو یاد کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے پودے اگا دے گا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ ہماری پکار کو سننے والا ہماری پریشانی کو دور کرنے والا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا وَيَجَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضَ اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے یعنی زمین اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے اور جس سے چاہتا لے لیتا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 میں کہا گیا ستاروں کے فائدے ہیں ستاروں کے فائدے یہ ہیں وہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے ہے راستہ دکھانے کے لیے ہے اور شیطان مردود کو مارنے کے لیے ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 65 سے 66 کے درمیان ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے غیب کا علم غیب اسے کہتے جسے ہم اور آپ نہیں جانتے جس کو ہم نے دیکھا نہیں تو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے کوئی نہیں جو دنیا کے اندر جانے کیا ہم لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے کیا ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے محال ہے اٹھنا کیسے ہو سکتا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں تو اللہ نے کہا جاؤ گھومو دیکھو جھٹانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ تمام نشانیاں ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ غمگین نہ ہو اور آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں پھر اسی طرح آپ تنگ دل نہ ہو جو وہ لوگ مکروف عرب کر رہے ہیں خبرانی کی کوئی بات نہیں اگر آپ کا وہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں تو پچھلے بھی نبیوں کا مزاق اڑایا گیا لیکن انجام برا ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے مزاق اڑایا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 81 کے درمیان ہے قرآن کریم بنی اسرائیل کے اختلافات بیان کرنے والا ہے وہ بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 82 کے اندر یہ آیا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمَ خَرَجَنَا لَمْ دَعْبَتَ مِّنَ الْأَرْزِ تُقَلِّمُهُمْ کہ زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جانور نکلے گا اور جانور لوگوں سے بات کرے گا پھر اس کے بعد آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 کے درمیان ہے قیامت قائم ہونے والی ہے قیامت آنے والی ہے قیامت تو آ کر رہے گی اور اس کے بعد سور جب پھوکا جائے گا اس کا تذکرہ ہے تین مرتبہ سور پھوکا جائے گا آیت نمبر 87 کے اندر ہے وَيَوْمَ يُنفَقُوا فِي السُورِ فَفَزِيَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْزِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلُّ نَطَوْهُ دَاخِرِينَ تو یہ پہلا نفقہ ہوگا پہلا سور پھوکا جائے گا جب سور میں پھوکا جائے گا تو سب لوگ گھبرا جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہے زمین میں ہے مگر اللہ جس کو چاہے گا وہ گھبرا جائے گا نہیں اور سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تین مرتبہ سور پھوکا جائے گا ایک تو یہ کہ سب لوگ گھبرا جائیں گے اس کا تذکرہ یہاں ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے جس کا تذکرہ سورہ زمر سورہ نمبر 49 میں ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھنگے جس کا تذکرہ سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس میں آیت نمبر اکاون میں ہے پھر اس کے بعد اخیر اخیر میں یہ کہا گیا کہ جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ خود اس کا ہے اور جو غلط کرے گا خود اس کا نقصان ہے اور آپ کا رب تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہم اور آپ صدر جائیں گے آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی نشانیاں بیٹھا دے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ہمارے توحید کو مضبوط کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربینا محمد وآلہ وصحاب جمعین وصلہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ